السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان شریف کے اس مبارک مہینے میں آج ایک مسئلے پر روشنی ڈال دوں میرے ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا ہے کیا حضرت حائز کی حالت میں یعنی ایسے حالت میں کے عورتوں کے جو پیریٹس کا وقت ہوتا ہے اس حالت میں کیا بیوی سے شوہر ہم بستری کر سکتا ہے اچھا نہیں کر سکتا تو کب تک نہیں کر سکتا اور کر لے تو کیا ہے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں حیث کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا یہ نجائز و حرام ہے جب تک حیث کی حالت میں رہے گی عورت اس ٹائم تک شوہر ہو کر بھی اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہاں اس کے پاس سو سکتا ہے اس کے ساتھ میں بیٹھ سکتا ہے اس کے ساتھ میں کھا سکتا ہے اس کے جسم کو چھو سکتا ہے اس کے جسم کو ہاتھ لگا سکتا ہے اسے ٹچ کر سکتا ہے لیکن ہم بستری نہیں کر سکتا اس کی اجازت شریعت نے نہیں دیئے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ ہم بستری کر بیٹھتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے یہ گناہ کب آئی سکتے ہیں کیونکہ اتنا علم حاصل ہی نہیں کیا کسی عالم سے معلوم ہی نہیں کیا کبھی کوشش ہی نہیں کی معلوم کرنے کی یہ حیث کا ایک پیریٹ ہے وہ ہر عورت کا جو رہتا ہے دن کم و بیش رہتا ہے کم بڑتی رہتا ہے یعنی کسی کو پانچ دن کسی کو چھ دن تین دن سے کم نہیں ہے حیث کا کم سے کم پیریٹ تین دن ہے اگر کسی کو تین دن سے کم پیریٹ ہوا تو وہ حیث نہیں وہ استحادہ کلائے گا حیث کم سے کم کسی کو چار دن تو جس کی جو عادت ہے تین دن چار دن پانچ دن چھ دن سات دن جس کی جتنی عادت ہے وہ پیریٹ اس کے جب بند ہوئے تو غسل کر لیں وہ اور غسل کر کے پھر اپنے شوہر سے ہم بستری کریں یعنی ہر عورت کا یہ ایک ٹیم نہیں ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ بھئی حیث میں پانچ دن اپنے عورت سے نہ ملیں آپ تین دن اپنی بیوی سے نہ ملیں یا چار دن نہ ملیں ہر عورت کا یہ لگ بگ لگ بگ الگ الگ عادت ہوتی ہے کسی کو چار دن آرہا ہے کسی کو پانچ دن اب یہ اس کو خود معلوم ہوتا ہے شوہر کو بھی معلوم ہوگا اس کی بیوی کو بھی معلوم ہوگا کہ مجھے کتنے دن آتا ہے یہ حیث جتنے دن اس کو آتا رہے اتنے دن اس سے گریز کرے پریز کرے دور رہے کیا حیث کی حالت میں روزہ رکھ سکتی ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتی اگر روزے سے تھی اور حیث آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اس کا اس روزے کی وہ قضا کرے گی حیث کی حالت میں نماز کی حالت میں تھی حیث شروع ہو گیا تو نماز بھی اس کی وہ فاسد ہو گئی توڑ دے اس وقت وہ نماز نہیں پڑے گی اچھا کیا کھانا بنا سکتی ہے حیث والی عورت ہاں کھانا بنا سکتی ہے لیکن ہاں قرآن شریف نہیں پڑ سکتی قرآن شریف کی تلاوت کرنا بنا ہے دروش شریف پڑ سکتی ہے حیث والی عورت دروش شریف کی اجازت ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں خاص کر نوجوان اس کا خیال نہیں رکھ پاتے اسے دنیاوی نقصانات تو یہ ہیں شریف اعتبار سے تو یہ نجائز و حرام ہے ہی لیکن دنیاوی نقصانات یہ ہیں ڈاکٹرس کا کہنا ہے سائنس کا کہنا ہے کہ اگر اس حیث کی حالت میں آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو شوہر اور بیوی دونوں کا بیماری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے اور ہو جائیں گے بیماری مبتلا چونکہ یہ فاسد خون ہے جو خارج ہوتا ہے اور ایسے میں آپ جب ہم بستری کریں گے تو آپ کا بھی بیمار ہونے کا خطرہ ہے اور آپ کی بیوی کا بھی بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو لہٰذا اس چیز سے گریز کریں پریز کریں دور رہیں اور اگر آپ کا کوئی دوست میں اس طریقے کے فعل میں مبتلا ہے تو اس کو بھی سمجھائیں اور اچھے سے اس کو یہ بات بتلا دیں بھئی حیث کا پیریٹ زندگی بھر کا تو ہے نہیں چار پانچ چھے دن سات دن عام طور سے رہتا ہے اتنا انتظار کریں اتنا صبر کریں یہ چیز مجھے آپ تک پہنچانی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عامل کی توفیق عطا فرمائے اچھا اگر اب اس پیریٹ اور اس حیث کی حالت میں اگر ہم بستری ہو جائیں جان بوچ کر یہ دھوکے سے تو کیا کریں تو اب یہ ہے کہ توبہ کریں اس عمل سے اپنے چکے گناہ کا کام تھا یہ حالانکہ بارگاہ میں معافی مانگیں یا اللہ یہ ہم سے گناہ ہوا ہم نے شریعت کے خلاف کام کیا تو معاف فرما اور معافی کے بعد میں آگے سے ایسا نہ کرنے کا عظم کریں اللہ سے وعدہ کریں کہ آگے سے انشاءاللہ ہم ایسا نہیں کریں گے اللہ معاف کرنے والا ہے ان چیزوں کا خیال رکھیں بہت سے لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کو گناہ تک کا بھی احساس نہیں ہوتا انہیں گناہ تک کا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو وہ یہ کر تو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو یہ آپ کی غلطی ہے کم سے کم پتا کریں کہ بھی ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ کام کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے عالم کی کمی نہیں ہے فون پر بھی آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں اور اتنے مسائل عورتوں کو بھی معلوم ہونا ضروری ہے میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہر عورت کو کم سے کم یہ مسائل کی کتاب عام طور سے ایک جنتی زیور آتی ہے اس میں عورتوں کے خاص مسائلیں اردو کی آسان عام فہم کتاب ہے اب تو وہ شاید ہندی میں بھی چھپ گئی ہے تو اس کو لاکر کے ہر خاتون کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کرے اور اگر خود پڑی لکھی نہیں ہے تو کسی پڑی لکھی جو ہندی یا اردو سے واقف ہو وہ کتاب اس سے سن لیں کم سے کم نمسائل کا اس کو پتا چل جائے گا ادراک ہو جائے گا علم ہو جائے گا تو ان چیزوں سے وہ بچی رہیں گی ان چیزوں کا خاص خیال لگیں موسیقی